مقتار انساری وہ نام ہے جس کی چرچہ پروانچل کے لوگوں کے بیچ روبین ہڈ کے طور پر ہوتی تھی حالانکہ لوگ اس بات کو بھی ولی باتی جانتے تھے کہ مقتار روبین ہڈ سے پہلے باہو بلی اور مافیا ڈون ہے پروانچل کے اس ڈون کی 28 مارس 2024 کو دل کا دورہ پڑھنے سے موت ہو گئی ان کی طبیعت بگڑنے کے بعد مقتار کو جلہ جلے سے اسپتال لائے گیا تھا جہاں علاج کے دوران انہوں نے اس دنیا کو الویدہ کہہ دیا تو آئیے جانتے ہیں کہ آخر مقتار انساری کون ہے اور کیا ہے ان کی کہانی مقتار انساری کا جنم 30 زون 1963 کو گازی پور جلے کے محمد آباد اتر پردیس میں ہوا تھا وہ ایک سنی مسلم پریوار سے بلون کرتے ہیں انہوں نے اپنے راجنیتی کاریکال کی شروعات پوسٹ گریجویٹ گازی پور کولیج رامباد میں چھاتر پریصد کے چناؤں سے کی تھی جہاں انہوں نے 1984 میں بی ایکی ڈگری حاصل کی اپنی گریجویشن پوری کرنے کے بعد وہ پروانچل میں ایک مجبوط وقتی بن گئے نائنٹی کے دسک میں یہ وہ دور تھا جب پروانچل میں نئے طرح کا اپراد سر اٹھا رہا تھا رینوے سراب اور دوسرے سرکاری ٹھیکے حاصل کرنے کی ریس میں اپرادیوں کی نئی گینگ ابرنے لگی تھی پروانچل میں مافیا ڈون اور باہو بلی تیجی سے ابر رہے تھے گازیپور کے کولیج میں پھڑائی کر رہے مقتار کو بھی اس طاقت کا اندازہ لگ چکا تھا کیونکہ انہی دنوں مقتار نے ایک باہو بلی مکھون سنگھ سے ہاتھ ملا لیا مکھون سنگھ پروانچل کے دگج نیتہ ہری سنکر تیواری کا خاص ہوا کرتا تھا اور پھر یہی سے سنو ہوا مقتار انساری کے پروانچل کے باہو بلی اور یوپی کے مافیا ڈون بننے کا سلسلہ مقتار کے چھوٹے بائی افضال انساری بھی کہتے ہیں کہ مقتار ہم سے دس سال چھوٹے ہیں اسکول قتم ہونے کے بعد وہ گازیپور کے کولیج میں پھڑتے تھے جہاں کولیج میں راجپوت مومیہاروں کا ورچس وطا اور وہیں ان کی دوستی سادو سنگھ نام کے ایک لڑکے سے ہوئی جس سے دوستی نبانے کے چکر میں مقتار سادو سنگھ کی نیجی دسمانیوں میں بھی سامل ہو گئے اور یہی سے ان کے گلے کچھ بدنامی اپڑ گئی مقتار انساری کی کہانی کے ڈیروں کی سے ہیں لیکن ان کی کہانی جاننے کے لیے ہمیں پہلے گازیپور کے بارے میں جاننا ہوگا دوستو افیم اپرادی اور آئیے سبسر ایک ساتھ پیدا کرنے والے گازیپور کا مقتار انساری کے راجنیتی کریئر میں بڑا کنیکشن ہے کچھ ورشت پترکار بتاتے ہیں کہ ایٹیز اور نائنٹیز کے دسک میں اپنے چرم پر رہا بریجے سنگھ اور مقتار کا احتیاسک گینگ وار یہیں گازیپور سے شروع ہوا تھا اپجاؤ جمین پر بسا گازیپور ایک بڑا خاص اہر ہے صرف آٹھ سے دس پرسین مسلم آبادی والے گازیپور میں ہمیشہ سے انساری پریوار ہندو ووٹ بینگ کے آدار پر جناو جیتے آ رہے ہیں نائنٹی کے دسک میں پروانچل کے ایک بڑے چھتر وارانہ سی جون پور گازیپور ماؤ اور بلیہ میں بڑھتے ہوئے بہو بلی مقتار انساری کا دب دباہ قائم ہو چکا تھا اور وہ پردیس کی راجنیتی میں بھی کئی نتاؤ کی نظر میں آ گئے تھے اور دیرے دیرے راجنیتی میں اس کی پہنچ بڑھ رہے تھی سال 1985 میں مقتار انساری کا بھائی افزال انساری پہلی بار ویدان سبا چناؤ لڑنے کے لیے میدان میں اترے اس سمیں مقتار کا اثر کچھ ایسا تھا کہ پہلی بار میں ہی افزال انساری کو جیت مل گئی اس کے بعد 1989 کے چناؤں میں بھی افزال انساری نے جیت حاصل کی افزال نے بلے ہی مقتار سے پہلے راجنیتی میں انٹری لی ہو لیکن ان کی دونوں جیتوں میں مقتار کے رسوق اور رتبے کا بڑا ہاتھ تھا مقتار نے اپراد کی دنیا میں سیاست کا دامن تھام کر اپنا قد ضرور بڑھا لیا تھا لیکن پروانچل کی کھونی رنجیس اور گینگوار نے ان کا پیچھا کبھی نہیں چھوڑا ورچس وکی لڑائی میں ان کی بریجے سنگھ سے دسمنی پرانی تھی سال 2001 میں مقتار پر جان لے وہا حملہ ہوا کہا جاتا ہے کہ حملہ بریجے سنگھ اور ان کے لوگوں نہیں کیا تھا اس حملے میں مقتار انساری کے تین ساتھی مارے گئے اور وہ بال بال بچ گئے لیکن ان سب کے بیچ مقتار نے راجنیتی میں اپنا قد بڑھانا جاری ڈکھا آپ کو بتا دے کہ انساری پریوار کی محمد آباد ویدان سبا سیٹ 17 سال بعد 2002 چناؤں میں ان سے بیجے پی کے نیتا کرشنانند رائے نے چھین لی لیکن وہ ویدائک کے طور پر اپنا کاریہ کال پورا نہیں کر سکے کیونکہ اپنے کاریہ کال کے دوران ہی تین سال بعد ان کی ہتھیا کر دی گئی پروانچل میں آپ کی طرح فیلی ستھیاکانڈ کی قبر کو موقع واردات کرنے والے ورشت پترکار بتاتے ہیں کہ کشنانند رائے ایک کاری کرم کا اُدھگاٹن کر گین لوٹ رہے تھے کہ تب ہی ان کی بلٹ پورکار ٹاٹا سومو گاڑی کو چاروں طرف سے گیر کر اندادون فائرنگ شروع کی گئی اور اس حملے کے لیے ایسی سڑک کو چنا گیا جہاں سے گاڑی کو دائیں یا بائیں موڑنے کا کوئی سکوپ نہ رہے بتایا جاتا ہے کہ ایک اے فورٹی سیون سے قریباً پانچ سو گولیاں چلائی گئی جس کی وجہ سے کار میں سوار کرشنانند کے ساتھ ہی کچھ ہے اور لوگ اپنی جان گوا بیٹے اس خبر کی پشتی کرتے ہوئے کچھ جانکار بتاتے ہیں کہ گازی پھور کی اپنی پرانی پاریوارک سیٹ ہار جانے سے مقتار انساری بڑے ناراض تھے مقتار انساری بسپا سے اپنا راجنیتی کریئر شروع کرنے کے بعد نردلیے کے طور پر بھی چناو لڑے اور پھر دوہزار بارہ میں پاریوارک پارٹی قومی اقتادل سے کھڑے ہوئے اور دوہزار سترہ میں پارٹی کے بسپا میں ویلے ہونے کے ساتھ ہی وہ بھی بسپا میں سامل ہو گئے یہاں پر یہ بات بڑی دلسپ ہے کہ کبھی ان کے شروعاتی راجنیتی کریئر میں مقتار انساری کو گریبوں کا مسیح بتانے والی بسپا کی لیڈر مایا وطی نے اپریل دوہزار دس میں انساری بھائیوں کو پراد میں سامل بتاتے ہوئے بسپا سے نکال بھی دیا تھا اب بات کرتے ہیں مقتار انساری کی فیملی کے بارے میں گازی پور کے پہلے راجنیتک پریوار کے دور پر پہچانے جانے والے انساری پریوار پیڈی دھر پیڈی اسے آگے بڑھا رہے ہیں مثلاً بھی دے کئی سالوں تک جیل میں بند رہنے والے مقتار انساری کے دادا دیش کی آجادی کے سنگرس میں گاندی جی کا ساتھ دینے والے نیتا کے روپ میں جانے جاتے ہیں اس کے علاوہ مقتار کے نانا برگیڈین محمد عثمان کو وہ 1947 کے لڑائی میں سہادت کے لیے مہاویر چکر سے بھی نوازہ گیا تھا اپنے شروعاتی سمیہ سے ہی گازی پور میں ساپ ستری چھوی رکھنے والے اور کمیونسٹ بیگراؤن سے آنے والے مقتار انساری کے پیدا سبان اللہ انساری اسطانی راجنیتی میں سکریے رہے تھے اور آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ بھارت کے پرو اپراسٹرپتی حامید انساری بھی رشتے میں مقتار انساری کے چاچہ لگتے ہیں اسے پریوار سے آنے والے مقتار کا اپراد معاملوں میں سامل مافیا نیتا میں تبدیل ہونا ایک بڑی کہانی درساتا ہے مقتار انساری کے دو بھائی ہے جن میں سے ایک ہے سبکت اللہ انساری اور دوسرے ہے ابزال انساری ان کے دونوں بھائیوں نے بھی راجنیتی میں ہی اپنا کریر بنایا ہے سبکت اللہ انساری 2007 اور 2012 کے چناؤں میں محمد آباد سے ویدائک رہ چکے ہیں اس کے ساتھ ہی مقتار کے بڑے بھائی جو ابزال انساری ہے وہ گازیپور کے محمد آباد ویدان سبا سے لگاتار پانچ بار ویدائک رہ چکے ہیں اور 2004 میں ہی گازیپور سے سانسط کا چناؤں بھی جیت چکے ہیں مقتار انساری نے 15 اکٹوبر 1989 کو اپسا انساری سے سادی کی جن سے ان کے دو بیٹے ہوئے ان کے بڑے بیٹے ابزال انساری سوٹ گن سوٹنگ کے چیمپین رہ چکے ہیں اس کے علاوہ 2017 کے چناؤں میں ماؤ جلے کے ہی گوسی ویدان سبا سیٹ سے ابباس نے بسپا کی ٹکیٹ پر اپنا پہلا چناؤں بھی لڑا لیکن سات ہزار ووٹوں کے انتر سے وہ ہار گئے مقتار کے چھوٹے بیٹے عمر انساری بھارت کے بار پڑھائی کرتے ہیں لیکن پچھلے ویدان سبا چناؤں میں وہ بھی پہلی بار راجنیتی میں اُترے تھے اور اپنے پیتا کے پکس میں ماؤں میں ان کا چناؤں بھی چلائے تھا اب بات کرتے ہیں مقتار انساری کی کار کلیکشن کے بارے میں مقتار انساری کو مہنگی گاڑیوں کا بہت سوک تھا محمد آباد سے لے گر گازی پھرتک کی سڑکوں پر مقتار کو اپنی دوستوں کی ساتھ جیپ کی سباری کرتے ہوئے دیکھا جاتا رہا مقتار کے پاس نہ تو پیسے کی کمی تھی اور نہ پاور کی راجنیتی میں آنے کے بعد طاقت اور پیسے اور بھی جیادہ بڑھ گئے علانکہ پیسہ پاور اور پولیٹکس کی تکڑی ہوتے ہوئے بھی مقتار مرتے دم تک اپنی ایک حسرت پوری نہیں کر پائے دراصل مقتار کا گاڑیوں سے پریم کسی سے چھپا نہیں ہے اپنے کافلے میں جپسی اور ٹاٹا سفاری لے کر چلنے والے مقتار ایک انٹرنیشنل کار بھی چاتے تھے یہاں جس کار کی بات ہو رہی ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بکنے والی ہمر کار ہے مقتار کا خواب تھا کہ جب وہ جیل سے بہار آئے گا تو ہمر کو اس کی کافلے میں سامل کیا جائے علنگ کی پیسہ ہونے کے بعد بھی مقتار کبھی اس کار کو اپنے کافلے میں سامل نہیں کر پائے پروانچل کے بہوبلی کے پاس لگ بگ ہر طرح کی گاڑیاں تھی جب مارکیٹ میں ماروتی جپسی، ماروتی کار اور وین جیسی گاڑیوں کا دب دبا تھا تب ان سبی کاروں کو مقتار نے اپنے کافلے میں رکھا تھا پانچ بار کی وداعے کرہے بہوبلی نے تاکہ کافلے کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ اس میں سامل ہر کار کا آخریتی نمبر 786 ہوتا تھا جس کی وجہ سے کئی بار اس کے دشمنوں کو بھی پتا نہیں ہوتا تھا کہ مقتار کس کار میں بیٹ کر جا رہے ہیں ایسا مانا جاتا ہے کہ مقتار انساری کسی بھی گاڑی کو خریدنے کے بعد اس کی ریجسٹریسن نمبر کو 786 رکھتے تھے بتایا یہ بھی جاتا ہے کہ اس نمبر کے پیچھے ان کی اس حد تک دیوان گئے تھی کہ اپنے پاور کا استعمال کر وہ اس ریج میں بھی 786 پنجیکرن سنگیا اپنے لیے ایلوٹ کرا لیتے تھے جو کبھی آٹی اوپس میں عام لوگوں کے لیے کھولا بھی نہیں گیا ہو اپراد سے راجنیتی کی دنیا میں انٹری کے ساتھ ہی مقتار کی گاڑیوں کا سوک اب مہنگی اور لگزری کاروں میں ٹکا تھا کبھی جپسی اور وین لے کر چلنے والے مقتار نے اپنے کافلے میں کئی مہنگی لگزری کاروں کو بھی سامل کیا تھا نمبر 1 ٹارٹس اپاری انڈین پولیٹیسین کی سب سے زیادہ فیوریٹ کاروں میں سے ایک ٹارٹس اپاری بھی مقتار انساری کے کافلے میں تھی جس کی قیمت قریب 12 لاکھ روپے رہی نمبر 2 فورڈ انڈیور جس کی انڈیا میں قیمت 38 لاکھ روپے تھی نمبر 3 پجیرو سپورٹ 19 لاکھ روپے کی آنے والی یہ کار اپنی اوف روڈنگ کے لیے جانی جاتی تھی نمبر 4 اوڈی اے ایٹیل یہ کار مقتار انساری کے کافلے کی سب سے مہنگی کار ہے جس کی انڈیا میں قیمت 1.7 کروڑ روپے ہے اب بات کرتے ہیں مقتار انساری کے گھر کی مقتار انساری کی موت کی سوچنا ملتے ہی محمد آباد استیت فاٹک پر لوگوں کی بیٹ جھٹنے لگی پولیس کے تمام پہرے کے باوزود بھی اس کے چاہنے والے فاٹک پر پہنچ گئے آئیے جانتے ہیں کہ گازیپور میں فاٹک نام سے کیوں مصور ہے مقتار انساری کا گھر دراصل پورا مقتار انساری کا کھاندان ایک بڑے کیمپس میں رہتا ہے جو چاروں طرف سے باؤنڈری سے گرا ہے اندر جانے کا راستہ ایک ہی ہے اور اس پر ایک بڑا سا گیٹ لگا ہے اسی فاٹک کے اندر مقتار کے دادا پنچائت لگاتے تھے جہاں پر آس پاس کے لوگوں کا کوئی بھی ماملہ ہوتا تو وہ یہیں نپٹایا جاتا تھا لوگ ماملہ نپٹانے کے لیے کہتے تھے چلو فاٹک چلتے ہیں اس لیے اس گھر کا نام فاٹک پڑ گیا اس گھر کے علاوہ بھی مقتار انساری کے پاس کئی کروڑ روپے کی پروپٹی ہے اب بات کرتے ہیں مقتار انساری کی سمپتی کے بارے میں دوستو پروانچل کے بنا ریس مو، چندولی، گاجی پور، جون پور، بھدوئی سہیت کئی اندر جنپدوں میں مقتار انساری اور اس کے قریبیوں کی مچھلی کاروبار میں مضبوط پگڑ تھی چوکانے والی بات یہ ہے کہ صرف مچھلی کاروبار سے ہی مقتار اور اس کے سیوگیس سالانہ ستر کروڑ روپے کی کمائی کرتے تھے کچھ میڈیا ریپورٹس کی مانے تو مقتار انساری کے قریب چھسو چار کروڑ روپے کے گالے کاروبار کو دوست کیا جا چکا ہے اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مقتار انساری کی سمپتی کتنی رہی ہوگی ہم آپ کو مقتار انساری دوارہ چناؤں میں دائر حلق نامے کے مطابق بتا سکتے ہیں کہ ان کے پاس 22 کروڑ روپے کی سمپتی دی تو چلیے دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا نیکسٹ ویڈیو آپ کس پر دیکھنا چاہوگے کمنٹ سیکسن میں اپنی رائے جرور دے